فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں عام عوام کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے شب و روز ناش گانے میں بسر ہوتے ہیں نہ تو وہ دین کے قریب ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں اللہ کا کوئی خوف ہوتا ہے انڈسٹری کے بارے میں ایسا تاثر کافی عرصے سے قائم ہے اور اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کا مائنڈ سیٹ فنکاروں کو لے کر یک سر طور پر منفی بن جاتا ہے مگر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں اب بھی شو بیز میں ایسے کئی نامور چہرے موجود ہیں جو اپنے دین اور اخلاقی اقدار کی پیروی کرتے ہیں اور باقاعدگی سے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پانچ ایسے ادھاکاروں کے بارے میں جو پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں وہ سر آپ تھا ایک دھوکہ میں کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں جب وہ میرا نہیں کسی اور کا ہے پانچگانہ نماز پڑھنے والے ادھاکاروں میں سب سے پہلا نام یشما گل کا ہے جو دور حاضر کی بہترین ادھاکاروں میں سے ایک ہیں سکرین پر مضبوط کرداروں میں نظر آنے والی یشما گل کا بچپن دوسرے بچوں کے نسبت پریشان کن گزرا ان کے والد نے دو شادیاں کر رکھی تھی جس کی وجہ سے ان کے والد کو اپنی دو بگمات کے ہاں رکنا پڑتا تھا اس چیز نے یشما گل پر بہت برا اثر ڈالا یشما گل عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آسٹریلیا چلے گئی جہاں انہوں نے دنیا کا بغور جائزہ لیا انہوں نے یہ پڑھا تھا کہ برا کرنے والوں کے ساتھ برا ہوتا ہے مگر یشما کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ انہیں اچھا بننے کی پاداش میں چھلنی کر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کا قدرت پر سے یقین اٹھ گیا اور وہ ملہدانہ خیالات میں علج گئیں یشما گل آزاد خیال دنیا میں دین سے بہت دور ہوتی جا رہی تھی لیکن آسٹریلیا میں پڑھائی کے دوران ان کی دوستی ایک لڑکی سے ہوئی جو پانچ وقت کی نمازی تھی اس کی صحبت میں رہتے ہوئے یشما کو محسوس ہوا کہ وہ جس بے چینی کا شکار تھی اس کا ادراک نماز کی پابندی کی صورت میں ممکن تھا جس کے بعد یشما گل نے نماز پڑھنے کی پختہ عادت بنا لی اس کے بعد سے لے کر آج تک یشما گل باقائدگی سے نماز ادا کرتی ہیں اور اپنی شوٹنگز کو بھی ملتوی کر دیتی ہیں شو بز میں ایسے واقعات شاز و ناظر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں نمبر ٹو نماز کی ادائیگی کرنے والے اداکاروں میں دوسرا نام نوجوانوں کے پسندیدہ اداکار فیروز خان کا ہے جنہوں نے خانی ڈراما میں لازوال اداکاری کر کے اپنی فین فالوئنگ میں بے تہاشا اضافہ کیا اور صفحے اول کی اداکاروں کی فہرست میں شامل ہو گئے فیروز خان اپنے ڈراموں اور فلموں میں بہت زیادہ ناچ گانے کو پروموٹ کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا فیروز خان نے اپنی محنت کے بلبوتے پر شہرت اور دولت کمائی اور تمام ترخواہشیں اور حسرتیں پوری کی جس کے بعد فیروز خان کو احساس ہوا کہ اب وہ مزید کیا کریں کیونکہ انہیں سب کچھ مل گیا اس صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے ان کی ذہنی کشمکش میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور انہیں ہر طرف اندھیرہ نظر آنے لگا اس موقع پر فیروز خان کی اتفاقیہ طور پر ملاقات معروف مبلغ مولانا تاریخ جمیل کے ساتھ ہوئی جن کی باتوں اور بیان نے فیروز خان کو اپنی زندگی بدلنے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے اپنی زندگی کو نئے سیرے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے فیروز خان نے حج کیا جس کے بعد انہوں نے اسلامی کتب کا مطالعہ شروع کیا اور اسلام کے قریب ہوتے چلے گئے نائٹ پارٹیز کرنے والے فیروز خان مسلح پر بیٹھے نظر آتے انہوں نے اپنے چہرے پر داڑی سجالی اور اسلام کی بات کرنے لگے فیروز خان نے ایک وقت میں اداکاری چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ٹوئٹ کر ڈالا جسے بہت سرہا گیا تاہم وہ کچھ عرصے بعد سکرین پر واپس لوٹ آئے اور اب بھی وہ سکرین پر جلوگر ہو رہے ہیں مگر ان کی نماز کی عادت ابھی بھی برقرار ہے نمبر تھری سبیحہ حاشمی پنجگانہ نماز پڑھنے والے اداکاروں میں شامل ہیں سبیحہ کا شمار پاکستان کی سینئر اداکاروں میں ہوتا ہے جو متعدد ڈراموں میں جلوگر ہو چکی ہیں انہیں جیو سے نشر ہونے والے ڈراما فطرت میں شاندار اداکاری کرنے پر خوب سرہا گیا سبیحہ حاشمی کا تعلق انتہائی مذہبی گھرانے سے تھا ان کی والدہ نے انہیں بچپن سے ہی نماز پڑھنے کی ترقید دی تھی جس کے باعث سبیحہ کی عادت پختہ ہو گئی اور پھر انہوں نے کوئی نماز قضا نہیں کی وہ اپنی شوٹنگز میں بھی نماز کی ادائیگی کا احتمام کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرتی ہیں سینئر اداکارہ کے جانب سے یہ عمل بلا شبہ دیگر اداکارہوں کے لیے مشعل راہ ہے جس کی روشنی میں وہ اپنی حیات کو منور کر سکتی ہیں نمبر فور بلبلے والے نبیل بھی ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ نے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق بخشی دھوان اور بلبلے سے پاکستان بھر مشورت حاصل کرنے والے نبیل کے چاہنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے بلبلے میں ان کی جانب سے کی جانے والی اداکاری دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے نبیل نے اداکاری کے ساتھ ساتھ پروڈکشن میں بھی اپنا نام بنایا اور خوب دولت کمائی مگر اس کمائی نے ان کے اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کرنے کی بجائے مزید مستحقم کر دیا اور آج عالم یہ ہے جب دوسرے لوگ شوٹنگ کے دوران حلہ گلہ اور گپیں لگانے میں مصروف ہوتے ہیں تو نبیل کسی کونے میں نماز ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں اپنی اداکاری سے بظاہر مزاہیہ دکھنے والے نبیل نماز کے معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہوتے ہیں اور جب بھی نماز کا وقت قریب آتا ہے تو وہ ہر کام روک کر پہلے نماز پڑھتے ہیں اور پھر کام کو آگے چلاتے ہیں ایسے اداکار آج کے زمانے میں تقریباً ناپید ہو چکے ہیں اور کم کم دکھائی دیتے ہیں پانچ وقت کی نماز باقائدگی سے پڑھنے والے فنکاروں کے فہرس میں ورسٹائل اداکار زاہد احمد بھی شامل ہیں زاہد احمد دون اداکاروں میں سے ایک ہیں جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور میاری کام کو ترجیح دیتے ہیں زاہد احمد نے اپنی بے مثال فنکارانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ہر ڈرامے کو دیکھنے کے قابل بنایا اور اپنی موجودگی سے چار چاند لگا دیئے زاہد کا شاید ہی کوئی ایسا ڈراما ہو جسے مقبولیت نہ ملی ہو زاہد احمد کی شخصیت میں ایک نکار، ٹھہراؤ اور آجزی کا پہلو نمائع دکھائی دیتا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ان کی اللہ سے لگاؤ ہے زاہد احمد نماز کے معاملے میں بہت سنجیدہ رہتے ہیں اور یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ وقت پر ہی ادا کریں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے وہ شوٹنگز کو بھی رگوا دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں زاہد احمد کی شخصیت میں ایک خلا تھا جو اب پورا ہو چکا چکا چوند میں رہنے والے زاہد احمد کی باتیں انسان کو کسی اور جہاں میں لے جاتی ہیں ان کے خیالات اور نظریات میں بہت پختگی اور نیاپن ہے وہ سننے والے کو اپنی سہر میں جکڑ لیتے ہیں اور ان کے فینز حیران ہوتے ہیں کہ رنگا رنگ دنیا میں رہنے والے زاہد احمد کتنے مذہبی ہیں نہ ہی ان کے اندر دولت کی حوص ہے اور نہ ہی شہرت کے پیاسے ہیں جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں اپنے آنے کا اصل مقصد سمجھ لیا ہے اور یہ جان گئے ہیں کہ ان کا وقت کتنا مختصر ہے آج کا انسان دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے منصوبے بنائے بیٹھا ہے لیکن جو جان جائے کہ یہ ایک مسافر خانہ ہے اس کی زندگی پھر یہ اکثر تبدیل ہو جاتی ہے بقال اقبال یعنی جس کی لوہ اللہ اور اس کے رسول سے لگ جائے وہ اس رنگا رنگ دنیا میں گم نہیں ہوتا جیسا کہ اقبال مغربی دنیا میں رہ کر بھی وہاں سے متاثر نہ ہوئے ایک نمبر جپان کا امپورٹڈ مال کارتیس نمبر شی آپ یہ ڈالیے لیکن میری مانے آپ کو کہاں کازل کی ضرور ہے قسم لے لیں ایمان سے سو لڑکیں آتے ہوں گے میرے دکان پہ لیکن ان سب کی آنکھیں آپ کے سامنے کیا بیجتے ہیں